سیاسی جماعتوں نے مختلف شہروں میں میدان سجا لیے نواز شریف مریم نواز سانگلا ہل میں خطاب کریں گے بلاور بھٹو وزیراعظم کے ہوم گراؤنڈ کوٹلی ستیاں میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے عمران خان کراچی میں ممبر سازی موہم کا افتتاہ کاخنوں سے خطاب بھی کریں گے این پی نے نوشہرہ جماعت اسلامی نے کرک اور جمعیت علماء اسلام فے نے کوٹدو میں پینڈال سجا لیے ایم کین کا یوم تاسیس سیاسی جماعت کے دونوں دھڑے الگ الگ یوم تاسیس منائیں گے فاروق ستار گروپ نے لیاکت آباد فلائی آور خالد مقبول صدی کی گروپ نے نیسٹر پارک میں میدان لگا لیا نون لیگی مریم نواز کو سونے میں توڑنے لگے ایک اور سونے کا تاج تیار سانگلا ہل پہنچنے پر مریم نواز کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا پاکستان سوپر لیگ کی پہلی فائنلسٹ ٹیم کون فیصلہ آج ہوگا پلی آف محلے کے پہلے میچ میں اسلامباز جنائٹڈ اور کراسی کنگز مدے مقابل ہوں گے آنے والی ٹیم 21 مارچ کو لاہور میں پھر قسمت آزمائی کی پیشابر ظلمی کے بعد کوئٹا گلیڈیٹرز کے ملکی کھلاری بھی لاہور پہنچ گئے سرفراز اسی شفیق بھی شامل ٹیموں کو سکھ سیکیورٹی میں ہوتل پہنچایا گیا محمد ایڈنسی میں ام دشمنوں کے وار صافی میں شدت پسندوں کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہلکار شہید ایک زخمی ہو گیا کنداروں میں بھی خاصہ دار فورس پر حملہ فائرنگ سے ایک اہلکار زخمی سادق سنجرانی چیرمن سینٹ منتخب ہونے کے بعد پہلی بار کوئٹا پہنچ گئے ووٹ پر شاندار استقبال کہتے ہیں چیرمن سینٹ روٹیشن پالیسی کے تحت منتخب ہونا چاہیے ووٹ پر منتخب ہوئے دوسروں کا الزام لگانا کوئی سیاست نہیں اور دوسری بولانچ جیبریلی کا کل سے آغاز تین روزہ ریلی میں چار کائی ریلیز کے مقابلے ہوں گے چار آزاز اسی تاکہ گاڑیوں کی شرکت کی اجازت